دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وحید مراد بولی ووڈ یا پر ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہوتے تو یقیناً آج مارلن برانڈو، کلار گیبل، کریگوری پیک، دھلیب کمار، راج کپور یا دیوانند کے مقابلے پر ہوتے پاکستانی فلم انڈسٹی نے صرف اسے ضائع ہی کیا ہے اور اس کی ابتدائی دور کی جتنی شاہکار فلمیں تھی ان میں زیادہ تروس کی اپنی پروڈکشن کی فلمیں تھی اس کے بوجود یہ وحید مراد کی خوشکسمتی ہے کہ اس علاقوں کی تعداد میں ایسے جانسار، مدہہ اور چند وپادار ساتھی محسر آئے جو آج تک انہیں یاد رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اس یوڈیو میں ہم وحید مراد صاحب کے ان پانچ وپادار ساتھیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے آخر وقت میں ان کا برپور ساتھی اور ان کی حمد بڑھاتے رہے ممتاز وحید مراد کے ان جانسار وپادار ساتھیوں میں ایک اداکارہ ممتاز تھی جس نے تکلیب اور تنہائی کے اس دور میں وہ عید مراد صاحب کا برپور ساتھ دیا تھا اسی کی دہائی کے آغاز میں جب وہ عید مراد کو فضول کرداروں میں کاسٹ کر کے ان کا ایمیج خراب کیا گیا اور ان کی چند فلمیں ناکام ہو گئی تو اس وقت کی بڑی اداکاروں نے وہ عید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اس دور میں اداکارہ ممتاز نے ان کا برپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کئی فلموں میں نظر آئی یہی نہیں بلکہ وید مراد صاحب کی ذاتی فلم ہیرو میں بغیر معوضے کے بھی کام کیا اور اس فلم میں ان کا برپور ساتھ دیا کہا جاتا ہے کہ وید مراد ممتاز کی اتنی عزت کرتے تھے کہ فلم شیشے کا گرمے ویلن کے کردار کے لیے وید نے صاف انکار کیا تھا لیکن ممتاز کے کہنے پر انہوں نے اس رول کو قبول کیا تھا عصف خان پشتو اور اردو فلموں کے عظیم اداکار عصف خان بھی وید مراد کے وپادار ساتھیوں میں ایک تھے اور انہوں نے وید مراد صاحب کو ڈپریشن تنہائی اور ناقایمی سے نکالنے کے لیے ان کے لیے فلم کالا دندہ گورے لوگ شروع کی جو زب اور دفت کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور اس فلم کو پشتو ورجن میں پختون پویلایت کی کینام سے ریلیس کر دیا گیا تھا وید مراد صاحب کو اس فلم سے خاصا سہارا ملتا ہے اس فلم کی شوٹنگ لندن میں کی گئی تھی عصف خان نے کئی فلموں میں وید مراد کے ساتھ اکٹے کام کیا تھا جن میں گنمین اور اتراج کالا دندہ گورے لوگ مشہور فلمیں ہیں ہدایتکار اقبال یوسف بی وید مراد کے ان دوستوں میں ایک تھے جنہوں نے آخری وقت میں وید مراد کو تنہا نہیں چوڑا اور انہیں تقریباً اپنی ہر فلم میں زبردست کے دار میں کاسٹ کیا آخر وقت میں جب ہدایتکار اور فلم صاحب وید مراد سے آنکھیں چورانے لگے اقبال یوسف صاحب وید مراد کو نہ صرف اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے بلکہ انہیں ان کی شان اور شخصیت کے مطابق کردار بھی دیتے تھے وید مراد صاحب کی آخری فلم ہیرو کے ڈائریکٹر بھی اقبال یوسف تھے یہ فلم وید مراد صاحب کی علمیہ موت سے نہ مکمل رہ گئی اور بعد میں اسے ڈبلیکیٹ کے ذریعے مکمل کیا گیا اگر یہ فلم وید مراد صاحب نے خود مکمل کی ہوتی تو یہ ایک کلاسک فلم بن جاتی بدر منیر پشتو فلموں کے دلی کمار اور عظیم اداکار بدر منیر صاحب 1967 سے 1970 تک وید مراد صاحب کی فلم کمپنی فلم آرٹس میں ایک لائٹ مین اور ڈرائیور کی اسیت سے کام کرتے تھے پشتو زبان کی اولین فلم یوسف خان شیربانو جب شروع ہوئی تو مرکزی کردار کے لیے وید مراد صاحب اور لالہ صدیر کے نام زیر غور تھے لیکن دونوں کی مسروفیت اور انکار کے باعث بدر منیر کو کسٹ کیا گیا اور اس فلم کی زبرز کامیابی کے بعد بدر منیر نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور اگلے تیس سال تک وہ پشتو فلموں کے شہنشاہ کی اسیت سے راج کرتے رہے بدر منیر آخر وقت تک وید مراد کے احسان مند رہے اور انہوں کی بڑی عزت کرتے تھے آخر وقت میں جب وہی وحید صاحب تنہائی اور ناکامی کا شکار تھے تو بدر منیر نے ان سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں کسی دائدکار سے آپ کے لیے کام مانگ لو لیکن وحید صاحب ذاتی زندگی میں بھی ہیرو تھے انہوں نے بدر منیر کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ میں کسی سے کام نہیں مانگ سکتا اور اپنی ذاتی فلمیں ہیرو اور مقدر شروع کی وید مراد کے ان جانسار ساکیوں میں ایک فرید اشرف غازی صاحب بھی تھے جو کہ وہی وید مراد کے دیدینہ مدہ اور ساتھی تھے انہوں نے آخر وقت تک وید مراد صاحب کا حسنہ بڑایا اور ان سے ملاقات کرتے رہے وید مراد صاحب کی موت کے بعد فرید اشرف غازی صاحب نے اپنے خرچے پر وحید صاحب کی زندگی اور نایاب تصاویر پر مجتمل کئی کتابیں چاہتی اور آج بھی وید مراد صاحب کی سالگر اور برسی کے موقع پر انہیں خیراجہ فیدت پیش کرنے کیلئے پروگرام منقب کرتے ہیں دوستہ اس طرح کی معلومات ویڈوز کے اپڈیٹس کے لئے مارچنڈ کو ضرور سبسکرائب کریں